بانیم جو کہ یہ مہندرہ لائف سپیس کے سی او ہے وہ ہمارا ساتھ اپ جوڑ رہے ہیں ان سے جرہا کرتے ہیں باتشت ارون جی پہلے تو بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ آج ایٹین او سفدیش کا آپ سمیہ دے رہے ہیں اچھا لگتا ہے جب کافی کمپنیز گروہ کر سکتے ہیں سر ایک بار جرہا میں کوئی بزنس انوارمنٹ بتائیں گے اس سمیہ کی سیچویشن کیا ہے کیونکہ میں صرف اینلیسٹ کے بتا رہا ہوں اینلیسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگلے دو سال یا تین سال وہ ریال اسٹیٹ والوں کے لیے ہیں اسے کافی اچھا سپیس ملے گا کیونکہ آپ اسی کمپنی سے ڈیل آپ اسی سی سیگمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ ہم کو اور اچھا بتائیں گے ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے سبھی لوگ ریال اسٹیٹ کے بارے میں چرچہ کر رہے ہیں نمشکار آپ کو اور آپ کے درشکوں کو میں کیا کہوں اینلیسٹ کے موں میں گھی شکر وہی کہہ سکتا ہوں اگلے دو تین سال اگر تیزی رہے گی مارکٹ میں تو ہم سب کچھ اچھا سمیہ دیکھیں گے پچھلے دو سال سے جب کووڈ تھی تو کافی مندی تھی ریال اسٹیٹ مارکٹ میں ابھی پچھلے ایک سال سے ایک یا ڈیڑھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائنگ بہیوئر میں بہت ہی تیزی آئی ہے اور یہ فیسٹیڈ سیزن اور کورٹر تھری میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سٹرنگت رہی ہے پچھلے پین چار کورٹر سے وہ آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ انٹریسٹ ریٹس میں تھوڑی بڑوتری ہوئی ہے اس کو نظر انداز کر کے پھر بھی کسٹومرز آکے گھر خرید رہے ہیں سر اب جرائے یہ بتائیں گے جیسے آر بی آئی نے ابھی تھرٹی فائی بپس کی پھر سے بیاز دریں بڑھائی ہیں اس کا کچھ فرق پڑا ہے کیونکہ یہ تیسری چوتھی بار ہے جب دریں بڑھیں ہیں تو کئی بعد نا لیگ افیکٹ آتا ہے تو آپ کے پاس کوئی افیکٹ آ رہے سر اس کا میں نہیں آرہا ہے اس کا کوئی افیکٹ اور میں سوچتا ہوں کہ جو پچھلے سال میں جو افیکٹ ہم دیکھتے تھے کہ انٹریسٹ ریٹ اور ریال سٹیٹ پرچیس میں جو کوریلیشن تھی وہ آج کل کیوں نہیں دکھ رہی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ابھی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں زیادہ تر بائرز انڈیوزرز ہوتے ہیں اور جو انڈیوزرز ہوتے ہیں گھر کی پرچیس کافی سوچی سمجھی ہوئی پرچیس ہوتی ہے ایسی نہیں کہ میری آج صبح نیند کھلی اور میں نے کہا کہ جا کے گھر کھری دیں گے کافی مہینوں سے کافی سالوں سے فیملی پلان کرتی ہے کہ ہمیں گھر کھریدنا ہے اس کے لیے کچھ سیونگ کچھ پونجی بنانی ہے ڈاؤن پیمنٹ کے لیے ہم لون لیں گے اتنا تک ہیے میں ہم بھر پائیں گے اور اگر دو تین سال کا پلاننگ رہتا ہے جب ان کو وہ اپنا ڈریم گھر مل جاتا ہے تو وہ لوگ بیسیشن لے لیتے ہیں ایسا وہ ٹائمنگ نہیں کرتے ہیں کہ آج انٹریس ریٹ آٹ دشاملہ بیس پرسنٹ پہ ہے کل اٹ پوائنٹ فائی تک جا سکتی ہے ایسا ان کا وہ بہیویئر نہیں رہتی ہے ویسے بھی ہم مورگیجز دیکھیں تو انڈیا میں تیس سال کی مورگیجز رہتی ہیں سب فلوٹنگ ریٹ کی مورگیجز رہتی ہیں تو فیملیز جو لون لیتی ہے وہ اینیوے ایکسپوز ہے انٹریس ریٹ سائیکل پہ تو وہ اسی لیے میری آنوان سے وہ اتنی بھاری اس پہ ایمفیسس نہیں دیتی ہے کہ آج کی انٹریس ریٹ کیا ہے بہت بڑا یعنی impact آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتا بلکل ایک چیز تو ہے آپ کے stock نے اچھی کاسی shareholders کے لئے تو value create کیا ہے اس پورے سال میں one of the best performing stock رہا ہے real estate space in fact 60% تک کا return آپ کے stock نے شاندار performance دیا اور آپ کی اس کے بڑے reasons بھی ہیں triggers بھی ہیں کیونکہ آپ کی جو pre-sales تھی وہ record levels پر ہوئی ہے many congratulations to you on that اور آپ بات سہی کہہ رہے ہیں کہ لوگ overnight نہ خریدنے کا پلان بناتے ہیں اور نہ اس پلان کو بدلنے کا انٹرس ریٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی پلان چینج کرتے ہیں overnight لیکن ابھی جو سیناریو ہم تھوڑا سا سمنا چاہیں گے آپ سے کیونکہ آپ کی جو سیلز بکنگ ہے وہ لگ بگ تیس پرسنٹ سے بھی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے کوارٹر ٹو کی ہی اگر بات کریں تو کیا اور ساتھی آپ سیلز فگرز بھی ایک بڑی ایکسپیک کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ پلانز کیسے آپ اچھیف کریں گے آپ کے پاس تو کئی ساری لانڈ بانک بھی ہیں تو ہم نے پچھلے سال جو لانڈ خریدی تھی وہ اس سال ہم نے لانچ کی ہے دو تین بہت ہی سکسیسفل لانچ ہمیں ہماری ہوئی ہے فرسٹ قوارٹر میں اور ابھی تیسری قوارٹر میں جو فیسٹیو سیزن ہے وہاں پہ بھی ہم نے دو نئے لانچز کی ہے اور اس کی بھی رسپونس اچھی آئی ہے تو اس کے نمبرز ہم یہ قوارٹر کے انڈ پہ دیکھیں گے کتنی آئی ہے لیکن اس سال میں جیسے کہ آپ نے کہا ہماری فرسٹ ہاف کو آپ دیکھیں تو فرسٹ ہاف میں ہم نے جو سیلز کیا ہے وہ پچھلے پوری سال میں جو سیلز کی تھی thousand crores وہ ہم نے فرسٹ ہاف میں کر دیا ہے تو we are set up for a very good growth this year in sales جو ہم نے پچھلے دو تین سال سے ہم نے invest کیا ہے ٹیم میں capacity میں capability میں وہ آگے اُبھر کے آ رہی ہے کہ we are ready to take aggressive growth بہت بہت شکریہ Mr. Arvind آج سمیہ دینے کے لئے یہ سارے سوالوں کے جواب دینے کے لئے بہت بہت شکریہ wish you luck for your future quarters also جلدی آپ سے پھر سے بات ہوگی